مارکسزم کی سٹارٹ ہوتا ہے مارکسزم جب یورپ میں سٹارٹ ہوا تب وہاں پر انڈسٹریلائزیشن چل رہا تھا کال مارکس اور فیڈریک انجل دونوں انڈسٹریلائز سوسائٹی کے خلاف تھے کیونکہ انڈسٹریلائز ریولیوشن ایک طرح سے ورکنگ کلاس لوگوں کے لیے اپریسیو اورگنائزیشن تھی جو غریب لوگوں کا یوز کر کے پیسے کماتے تھے اور ورکرز کی جو حالت تھی وہ ہر طرح سے خراب تھی نہ رہنے کے لیے ان کے لیے اچھا گھر تھا نہ ان جن کے لیے یہ ورکر کام کر رہے تھے وہ لوگ ہر طرح کے پلیزر اور آند کو ایکسپیرینس کر رہے تھے یعنی ان کو انجوئی کر رہے تھے اس لیے جو غریب لوگ تھے وہ اور زیادہ غریب ہو رہے تھے اور جو مالدار یعنی رچ لوگ تھے وہ اور زیادہ رچ ہو رہے تھے رچ لوگوں کے بیچ میں اور زیادہ رچ بننے کا کمپٹیشن چل پڑا پروپرٹی کو جادہ سے زیادہ پوسیس کرنے کی ان کی ہور لگ گئی تھی ان کے بیچ میں اور ان کی یہ انلیمیٹڈ ڈیزائر ہ اور غریب صرف پیٹ بھڑنے کے لیے سٹرگل کر رہا تھا اب وہاں پر یعنی کہ سوسائٹی میں دو کلاس بن گئی ایک رچ کلاس ایک پور کلاس مطلب ایک غریب لوگ اور ایک مالدار لوگ اور جب یہ چیزیں ان دونوں تھنکرس یعنی کال مارکس اور فیٹریک انجل نے اوبزر کی انہیں دیکھا محسوس کیا تب انہوں نے ایک وقت لکھا اور اس وقت میں انہوں نے اس پرابلم کے سیلیسن کے بارے میں بھی لکھا انہوں نے اپنے بکس میں لکھا کہ پروپرٹی کو کلیکٹ کرنا یعنی کہ دھن کو کلیکٹ کرنے کی جو سٹرگل ہے کونفلکٹ ہے اس سے سوسائٹی میں کلاس ڈبلپ ہوتی ہے یعنی کہ رچ کلاس بنتی ہے اور پور کلاس بنتی ہے ایک ورک جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتا ہے اچھی اچھی چیزیں اور ایک جو ورک ہے اسے سفر کرنا پڑتا ہے اور اس کے سیلیسن کے لیے اگر پرائیویٹ پروپرٹی کو ہی ختم کر دیا جائے تو کمپٹیشن بھی ختم ہو جائے گا اور سوسائٹی میں ایکونومی کی کوائلٹی آئے گی جس سے لائف ایزی ہو سکتی ہے اسی کو مارکسیزم کہا گیا یہ تھوڑ کارل مارکس نے اپنی بک کمیونیسٹ مینیفیسٹو میں دی تھی مارکسیزم سوسال سائنس کا ایک پارٹ ہے جسے سوسیالوجی کہا جاتا ہے اور اس میں کئی کونسپٹ ہیں جن کے بارے میں ہم آگے بات کرنے والے ہیں جیسے کی کونسپٹ آف کلاس اور ٹائپ آف مارکسیزم now we should talk about what is کلاس کلاس ایک طرح سے کچھ لوگوں کا ایک سمو ہوتا ہے جسے ہم گروپ بھی کہہ سکتے ہیں وہ گروپ ایکونومی کی ویلیو سے کیٹوگرائز ہوتا ہے یا پھر دوسری گروپ سے الگ ہوتا ہے مارکسیزم کے اکورڈنگ کلاس is basic unit of human society اور human society کی اس کلاس میں two types کی کلاس ہوتی ہیں پہلی بورجوازی second ہوتی ہے پرولیکٹیریٹ اگر ہم بات کریں کہ یہ بورجوازی کیا ہوتی ہے یہ اپر گراس لوگوں کو کہا گیا ہے جو کی پروڈکشن کو اون کرتے ہیں یعنی کہ انہی کے ہاتھوں میں سب سوسائیٹی کا پروڈکشن رہتا ہے مطلب سوسائیٹی میں ہر ایک طرح کی پروڈکشن کا کنٹرول ان کے پاس رہتا ہے اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ سوسائیٹی کی جو ایکونومی ہوتی ہے وہ پروڈکشن پر بیس ہوتی ہے فور اگزامپل ہم انڈیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیجنس اونر ہوتے ہیں یا فیکٹری مالک ہوتے ہیں یہ سب ہی جو پروڈیوس کرتے ہیں جو چیزیں اور انہی کے ہاتھ میں ہی ایکونومی کا کنٹرول رہتا ہے سیکنڈ ٹائپ کی جو کلاس کی ہم نے بات کی جس کا نام لیا تھا ہم نے بھی پروڈکٹیریٹ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جسے ورکرز ہوئے لیبرز ہوئے جو لوگ اصل میں پروڈکشن کرتے ہیں انہیں پروڈیکٹیریٹ کہا گیا یہ دو میجر کلاسز ہوتی ہیں سوسائیٹی میں جو ہمیشہ ایک دوسرے سے اسٹرگل کرتی رہتی ہیں اکورڈنگ ٹو دا کال مارکس اور مارکسزم ٹائپس اوپ کلاس کے بعد وہ بات کرتے ہیں سوسائیٹی کے اسٹرکچر کی تو انہوں نے بتایا کہ سوسائیٹی کے دو اسٹرکچر ہوتے ہیں پہلا بیس اسٹرکچر دوسرا سوسائیٹی کو بیلڈ کرتی ہیں جیسے ایجوکیشن سسٹم ہوسپیٹل پبلک پلیس یا پھر پبلک فیکٹریز پیجنیس یہاں پر کال مارکس نے ان سب چیزوں کو دو کٹیگری میں ڈیوائیٹ کیا بیس اور سوسائیٹی کی کٹیگری میں بیس کی کٹیگری میں وہ سب چیز آتی ہیں جو پروڈکسن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے یعنی کہ جن کی مدد سے پروڈکسن ہوتا ہے جیسے ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کی مدد سے بہت ساری مشینیں بنتی ہیں مشین پروڈکسن میں مدد کرتی ہیں اور یہ اینڈلیس ٹائپ کی ہوتی ہیں اور سب کی سب پروڈکسن میں ہیلپ کرتی ہیں کسی نہ کسی طرح سے اس کے علاوہ جیسے فیکٹریز ریسورسز لائک لینڈ وارٹر کوئی بک پروڈیوز کر رہا ہوں تو مجھے اس کے لئے فیکٹری چاہیے ہوگی فیکٹری میں مشینیں چاہیے ہوگی اور مشینوں کے لئے لینڈ ووڈ اور یہ ساری چیزیں مجھے بک بنانے کے لئے چاہیے اور ان سب چیزوں کو ہی بیس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے اسے کہا گیا ہے مینس و پروڈکسن مطلب ٹولز ڈیٹ ہیلپس ان پروڈکسن اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے جسے موڈ و پروڈکسن کہا گیا ہے اس میں ہیومن آتے ہیں جو ٹولز کا یوز کر کے پڑیوز کرتے ہیں چیزوں کو چاہے سوسائیڈے میں کوئی سی بھی کلاس ہوتی ہے اونر اور سرونٹ سب کی سب کیٹیگری میں آتے ہیں اسی کو موڈ و پروڈکسن کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے بعد سوپر اسٹرکچر کی کہ سوپر اسٹرکچر کیا ہوتا ہے سوپر اسٹرکچر کلچر ہے یعنی کہ کلچرل ویلیوز ہیں یا فی سوپر اسٹرکچر میں ہر طرح کی آئیڈیالوجی آتی ہے جیسے سوسائیٹی میں کئی طرح کے سوشل اسٹیٹیوشن آتے ہیں جیسے ایجوکیشن سسٹم ریلیجن سسٹم میڈیا فیملی اسٹرکچر پولیٹیکل اسٹرکچر بلیف سسٹم گورمنٹ اسٹرکچر یہ ساری چیزیں سوپر اسٹرکچر میں آتی ہیں مطلب how should we behave what should we wear social taboos behavior in سوشل اسٹرکچر what is good what is bad all those things are سوپر اسٹرکچر اور یہ سوپر اسٹرکچر جو ریلیٹیڈ ہوتا ہے وہ ہائیر کلاس سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے مطلب سوپر اسٹرکچر میں ہمیں ہائیر کلاس کے انٹریسٹ اس کے ویوز اس کی کمفرٹ اور فیسن دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم کوئی بھی ایڈوٹائز دیکھتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے ہمیں ایک ایسا آئیڈیا ملتا ہے یا پھر ایڈوٹائزر ہمارے سامنے ایک ایسا آئیڈیا رکھتے ہیں کہ اگر ہم اس پروڈکٹ پر اپنا پیسہ کھرستے ہیں تو ہم ہائیر کلاس کے میمبر بن سکتے ہیں اور سوسائیٹی میں نورمل ہی ہم دیکھی سکتے ہیں کہ سبھی لوگ پاورفول اور ہائیر کلاس کی جو کٹیگری ہے اس کو کوپی کرنے میں لگے ہوئے ہیں میڈل کلاس کے لوگ ہائیر کلاس کو کوپی کرتے ہیں ہائیر کلاس ان سے اوپر کی کلاس کو کوپی کرتے ہیں اور جو لوگ سب سے ٹوپ پر رہتے ہیں وہ سب سے الگ دکھنے کے لیے اپنی لائف کو چینج کرتے ہیں اور سوسائیٹی میں اوپر سے نیچے کی سب جس کلاس ہوتی ہیں وہ سب سے اوپر کی کلاس کی کوپی کرتی ہے سو اگر ہم پرزین سینیریو کو دیکھتے ہیں تو سوپر اسٹرکچر میں جو بلیو ہے یا پھر آئیڈیا ہے آئیڈیلوجی ہے وہ ہائیر کلاس کنٹرول کرتی ہے اور انہی کنٹرول آئیڈیاز یا آئیڈیلوجی بلیو سسٹم سے ہائیر کلاس یا جسے بورجواسی کہتے ہیں کہ اس طرح لور کلاس پر رول کرتے ہیں اور یہی سوپر اسٹرکچر لور کلاس کو یہ وصوات دلاتے ہیں یا پھر ان کی سوچ کو ایسا ڈیولپ کرتے ہیں کہ جس سے اسے ایسا لگے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب نیچرل ہے یا پھر وہی ان کی لائف ہے اور یہ سب اس بلیو سسٹم کے باہر سوچ ہی نہیں پاتے فر ایگزامپل ورڈ وار کے ٹائم پر جو ایمریکن لوگ تھے وہ وار کے لئے چلے گئے تو ان کی فیملی کو رن کرنے کے لئے وومن کو گھر سے باہر جانا پڑا لیکن جب وہ مین واپس آئے تب انہوں نے دیکھا کہ کلچر چینج ہو چکا ہے ان کی جو گھر کی فیملیز کی جو عورتیں تھیں وومن تھیں وہ باہر جا کر کے کما رہی ہیں اب ان کے لئے گھر پر رہنا مسکل ہو گیا ہے اور وہ چاہتے تھے کہ وومن گھر پر رہے اور فیملی کو سپورٹ کریں لیکن اب وومن کو ایکویلیٹی چاہیے تھے اور ایسا سوسائیٹی کے جو مین لوگ تھے وہ نہیں چاہتے تھے اور اس کے لئے یعنی کہ سوسائیٹی کو ریسٹور کرنے کے لئے جو مین سوسائیٹی تھی انہوں نے کچھ آئیڈیاز کو سپریٹ کرنا سٹارٹ کیا یعنی کہ فیلانہ سٹارٹ کیا سوسائیٹی میں انہوں نے ٹی وی فلم ایڈورٹائز اور میڈیا کے ثرو یہ دکھانا سٹارٹ کیا کہ بیس وومن وہ ہوتی ہے جو فیملی میں رہتی ہے یا گھر پر رہ کر گھر کے نیچر کو سمالتی ہے فیملی کو سمالتی ہے وومن کو ایڈورٹائزمنٹ میں کچھن کے پروڈک کے ساتھ دکھایا گیا فیمنین کوالیٹی کو کٹیوگرائز کیا گیا مطلب سوپر اسٹرکچر نے ایک طرح سے وومن کو کنوینس کیا کہ بیس وومن کا جو رول ہوتا ہے وہ فیملی میں ہوتا ہے اور جو میل سوسائیٹی ہوتی ہے وہ باہر جاتی ہے کماتی ہے بیس وومن ایز فیملی اور میل آر فور آؤٹسائیڈ ایمریکن مین نے سوپر اسٹرکچر کو کنٹرول کیا اور وومن پر رول کیا اور اس چینج کو نیچرلائز کیا اور وومن کو یہ احساس دلایا کہ ان کی لائف ہی یہی ہے یہ بات کی ہم نے سوپر اسٹرکچر کی اب بات کرتے ہیں ٹائپس اوپ سوسائیٹی کی کوئی بھی کنٹری کی جو سوسائیٹی ہے یعنی کہ جو کنٹری ہے وہ دو ٹائپ کی ہو سکتی ہے پہلی کیپٹلسٹ یا پھر کیمینسٹ یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری کی سوسائیٹی کو ایکونومی کنڈیسن کی بیس پر دو کیٹگری میں ڈیوائٹ کیا گیا پہلا کمینسٹ سوسائیٹی اور دوسرا کیپٹلسٹ سوسائیٹی پہلے بات کرتے ہیں کیپٹلسٹ سوسائیٹی کیا ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے all the means of production مطلب بے سسٹم جو ہوتا ہے وہ پرائیویٹ لوگو پر ہوتا ہے اور اس کو صرف پروفٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے جیسے انڈیا یہاں پر بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں پرائیویٹ بیجنس ہوتے ہیں یہ سب اپنا خود کا پیسہ اپنی فیکٹری پر لگا کے اس کو گروہ کرتے ہیں لیکن وہ سب پروفٹ بھی خود ہی کماتے ہیں اور اس کو خود ہی رکھتے ہیں مطلب یہاں پر جو انڈرسٹلائیزیشن ہے وہ پرائیویٹ ہے جو پروفٹ کے لیے کام کرتی ہے اور ایکونومی کو بیجنس مین کنٹرول کرتے ہیں اور اس میں گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا سیوائے کچھ لیمیٹڈ ٹیکس لینے کے سیوہ کیپٹلیس سوسائیٹی ہاں طرح سے مارکٹ کو چلاتی ہے مارکٹ کو کنٹرول کرتی ہے اور کسٹومر کو کسی بھی طرح سے یوز کر سکتی ہے اس سے کتنا بھی پیسہ لے سکتے ہیں اسے کتنے کی چیز کتنے میں ہی بیکی جا سکتی ہے گورنمنٹ اس پر کوئی کنٹرول نہیں رکھتی اور جو یہاں سے ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے اس ٹیکس کے گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹری کو تیک کیر کرتی ہے اس پر کھرچ کرتی ہے اس کے بعد بات کریں تو کیپٹلز کنٹری جو ہوتی ہے وہ جادہ سے جادہ پروفیٹ کمانے میں بلیو کرتی ہے اس لئے ہائیر کلاس جو پروڈکسن کو کنٹرول کرتی ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے جادہ سے جادہ پروفیٹ کمانے کے کمپٹیشن میں لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان صرف کسٹومر کا ہوتا ہے کنزیومر کا ہوتا ہے کنزیومر سے اچھے پیسے لے کے جادہ پروفیٹ پر خراب چیزیں بیچی جاتی ہیں اور لوگر کلاس کو سفر کرنا پڑتا ہے ان کو کم پیسے میں کام کرنا پڑتا ہے اور اسی سٹکچر کو روکنے کے لیے مارکسز کیپٹلیس سوسائیٹی کو کمینس سوسائیٹی میں چینج کرنا چاہتے ہیں مطلب مارکسز آر اگینس کیپٹلیسٹ اینڈ سپورٹ کمینسٹ اور اب بات کرتے ہیں کہ کمینس سوسائیٹی کیا ہوتی ہے کمینس سوسائیٹی سب کے بھلے کے لیے کام کرتی ہے means everyone should be benefited کمینس مانتے ہیں کہ جو ریسورسز ہیں کسی بھی چیز کو پڑیوز کرنے کے لیے وہ limited ہیں اگر وہ سب private ownership کو follow کرنے لگے تو کچھ کے پاس سب کچھ ہوگا اور کچھ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ چیزیں ریال نظر آتی ہیں means جو کسی بھی چیز کچھ کو پڑیوز کرنے کے جو ریسورسز ہیں جیسا لینڈ ہے food ہے یہ ساری چیزیں ایک دن private ہو جائیں گی اور ایک جو group ہوگا کچھ لوگ ہوگے مطلب ان کے پاس سب کچھ ہوگا اور کچھ کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایسی سوسائیٹی equality کو ختم کر دے گی owner اور no owner دو category ہوگی ایک کے پاس میں سب کچھ ہوگا ایک کے پاس میں کچھ نہیں ہوگا اور اسی کی وجہ سے class system produce ہوگا یا ہو رہا ہے کیونیس کہتے ہیں کہ private property کو اگر ہم ختم کر دیں اور competition کی جگہ پر cooperation لے کر آئیں تب society میں no ownership ہوگی no inequality ہوگی ownership مطلب جیسا rich لوگ جن کے پاس میں سب کچھ ہوگا ایسی جو جو ورگ ہوگا وہ نہیں ہوگا no ownership means جو پور لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ نہ ہی غریب رہیں گے اور society میں سبی لوگوں پر equal resources ہوں گے it seems they are opposite of capitalist moment suppose اگر سب کے پاس same wealth ہو تو country میں ایک ہی طرح کی کار ہو اور وہ سب کے پاس ہو ایک ہی طرح کا موبائل ہو اور وہ سب پر ہو تو اس طرح سے class system جو ہوگا وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا مہنگے phone مہنگی کاریں یا پھر جو کچھ بھی چیز مہنگی ہے وہ لوگوں کو categorize کرتی ہے اپر class میں اس لئے سبھی لوگ مہنگی چیزوں کو خریدنا پسند کرتے ہیں یا پھر خریدتے ہیں ایک brand اپر class کو represent کرتا ہے نہ کی بہتر چیزوں کو اور اگر wealth common ہوتی ہے تب سارا کیا جانا چاہیے اور government decide کرے گے کس طرح wealth کو divide کرنا ہے اور کس کو کتنا ملنا چاہیے انگلیس literature کے کچھ وقت اسی theme پر بیس ہیں جیسے پلوٹو کی republic اور thomas moore کی utopia اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ایک marxism کی کی theme ہے اور یہ مونٹے مونٹے روپ سے کیا کہنا چاہتی ہے so friends آج کی ویڈیو میں اتنا ہی thanks for watching us have a nice day